نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سمان سمیٹھ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ تزہرہ سے ملتے پھر سفر شروع ہوتا اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے لمبا سفر تھا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئی رو پڑی حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا ارز کرنے لے کہ یا رسول اللہ دھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے حضور اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں آپ اتنی میند اتنی جدو جہد حضور فاطمہ تزہرہ فرماتی ہے حضور نے مجھے تھب کی دی اور فرمایا فاطمہ رونا اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کریں تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں کیا کریں بڑے مسائل ہیں بڑی مشکت ہے کرنا پڑتا ہے لوگ اور زیادہ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا خیالات کو نیا رخ دیا اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فرام کیا حضور فرمانے لگے فاطمہ رونا تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لئے دنیا میں مبوض فرمایا حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچھا کوئی پکا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح جس طرح رات چھا جاتی ہے نا محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا یہ چھا جائے گا دین جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا اور پھر دین چھا گیا جگہ جگہ چھا گیا یورپ میں بھی ازانے پڑی جانے لگی امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑا جانے لگا جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی کہا فاطمہ کارکچہ ہو یا پکا ہو خیمہ ہو ہر جگہ یہ دین پہنچے گا اور دین پہنچا دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے حالات وقتی طور پر ہیں مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے یہ دین یہ دین فطرت ہے یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز علجتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو آخری میدان لگے گا میدانِ کربلا میں اور فکرِ حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جد و جہد کریں گے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے